تو پیچھے کل ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے زبان سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جس سے یہ معلوم ہوا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور نعوذ باللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ کوئی والد الزنا نہیں ہیں جیسے یہودیوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ اللہ نے فرمایا ذالک عیسیٰ بن مریم یہ ہیں عیسیٰ بن مریم یعنی یہ ان کی حقیقت ہے قول الحق اللذی فیہی یمترون ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں یعنی ان کی حقیقت میں سچی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اس کے بیٹے نہیں اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا مقام ہے نبی ہیں اس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں کون جھگڑ رہے تھے یہودی جھگڑ رہے تھے نعوذ باللہ ان کو برا کہہ رہے تھے عیسائی جھگڑ رہے تھے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے اللہ نے فوراں آگے فرمائے مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنے اللہ اس سے پاک ہے کسی کو بیٹا بنانے سے کیونکہ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے اللہ ان رشتوں سے پاک ہے اِذَا قَضَى أَمْرًا جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو پھر اللہ اس سے کہتا ہے يَقُولُو کا معنی کہتا ہے ہم نے پہلے آرز کتاب اللہ کہتا ہے کن یہ جملہ آپ نے سنا ہوئے نا کن فَيَقُون کن فَيَقُون کا مطلب یہ ہے اللہ کہتا ہے کن میں پھر سے اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ عربی گرامر کے لیاسے کا مزکم یہ جملہ سمجھا جائیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ يَقُولُو کا معنی اللہ کہتا ہے لَهُ کا معنی اس چیز کو جب اللہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے کیا کہتا ہے کن اللہ صرف اتنا کہتا ہے کن کن کا معنی تو ہو جا بس فَيَقُون کا معنی ہے وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے یہ مطلب ہے کن فَيَقُون کا کن کا معنی ہے اللہ یوں کہتا ہے ہو جا یعنی کن کا ترجمہ ہو جا فَيَقُون کا ترجمہ ہے تو وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ اور میرے پیغمبر ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لہذا اسی کی عبادت کرو ہدا سرات مستقیم سرات مستقیم کا تجمہ سیدھا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ آجو فاختلف الاحزاب من بینہم جب نبی نے کہا کہ یہی سیدھا راستہ اس میں آجو پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف کیا کافر ہو گئے یہودی کافر ہو گئے کافروں کے لئے بربادی ہے کس دن جس دن اس عظیم دن کا مشہدہ کریں گے جب اس عظیم دن کا مشہدہ کریں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس دن بڑی بربادی ہوگی کافروں کے یعنی قیامت والے دن جس دن یہ ہمارے پاس آنگے اس دن یہ کتنے ہی زیادہ سننے والے اور کتنے ہی زیادہ دیکھنے والے ہوں گے یعنی سب کچھ دیکھ لیں گے آخرت کو قیامت کے دن کو محشر کے دن کو کانوں سے سن بھی رہے ہوں گے اعلان ہو رہے ہوں گے کہ نیک لوگ پار ہو گئے اور کافر برباد ہو گئے اس دن اللہ فرماتے ہیں بڑا سنیں گے بڑا دیکھیں گے آج ان کو کچھ نہیں سنائی دیتا کچھ نہیں دیکھتے اس دن بڑا سنیں گے لیکن اَوَالِمُونَ الْيَوْمَ فِي عَلَالِ مُبِينَ اس دن جو ظالم لوگ ہیں بڑی گمراہی میں جا پڑیں گے یعنی اس دن آج کے دن فرمائے لیکن آج کے دن یہ کافر لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں آج گمراہی میں ہیں قیامت والے دن سب نظر آ جائے گا پھر فرمائے میرے پیغمبر آپ ان کو خبردار کریں حسرت کے دن سے یہاں ڈرانا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں حسرت والے دن سے ڈرائیں جب کیا ہوگا جب اللہ ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا یعنی قیامت والے دن سے لوگوں کو ڈرائیں تو اس قیامت والے دن کو اللہ نے حسرت کا دن کہا ہے حالانکہ کافروں کے لئے حسرت کا دن ہو یہ بات تو سمجھ جاتی ہے کہ حسرت ہوگی کاش ایمان والے بن جاتے ایمان والوں کے لئے حسرت کا دن کیسے ہوگا اس لئے کہ ایمان والوں کو بھی آخرت میں حسرت ہوگی حتیٰ کہ نیکوں اور ولیوں کو بھی حسرت ہوگی وہ اس لئے سے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ کم کی ہیں کاش زیادہ کر لیتے فلان وقت جو گیم میں لگا دیا تھا لیکن حوصت نکلی ہوئے پب جی آدھی امت خراب کر دی ہے اتنا ٹائم زائے ہوتا ہے اس پر کتنی نسلیں تباہ ہو گئیں میں تو بھی سب سے گزارش کرتا ہوں جن کے گھروں میں بچے کھیلتے ہیں ان کو پیار مبا سے سمجھیں کسی کا نہیں چھوڑا اس نے گیم نے اور اس کے علاوہ بھی جو گیمیں ہیں آدمی ایسے گیم تو کھیلنا سمجھ ہی نہیں آتا ہماری عمر کے لوگ گیم کھیلنے اقل میں آتی یہ بات یعنی آدمی کو عمر پچیس سال ہو گیا وہ پھر بھی گیم کھیلتا ہے گیم تو کھیلے نہ سمجھ بچہ جس کے پاس ٹائم زیادہ ہے وقت پاس کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے ہم تو بڑے ہو چکے ہیں ہماری رزانہ کی تحجد اشراک چاشت عوابین تسبیحات تلاوہ جو میں نے کاغت دیا ہوئے اپنے آپ کو بھی آپ کو وہ پورا ہو گیا ہے اب گیم کا ٹائم نکل آیا ہے پہلے وہ تو پورے کر لیں وہ پورا کر لیں تو پھر اور پورے کر لیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم تو اس کے پاس ہو جتنے مرنا نہ ہو ہمارا تو مرنے کے بعد حساب ہونا ہے ہر ہر نیکی ایک ایک ہیرہ ہے جتنے ہیرے جمع کر لو اس کی کونسی کمی ہے ہر آدمی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ دنیا میں زیادہ مال کمائے ایسے آخرت میں بھی زیادہ نیکیاں کمائے اس کی کوشش ہونی چاہیے کم از کم میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ گیم نہ کھیلا کریں موبائل پر یہ وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے پھر بھی اگر کوئی اس سے نہیں رہتا تو اتنا خیال تو کرے کہ نماز کا وقت ضائع نہ ہو گیم میں لگ لگے جماعت نہ چھوٹے اور گیم میں میوزک نہ ہو گیم میں عورتیں نہ ہوں اتنا خیال کرنا تو لازمی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے تو فرمایا حسرت ہوگی نیکوں کو بھی کہ وقت کہاں لگا کے آگئے ادھر ادھر چیزوں میں لگا کر ضائع کر کے آگئے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے یا اس کی انتباہ بھی ضروری ہے کہ آدمی خوشک صوفی بن جائے یہ بھی مارا دین نہیں ہے بس ہر وقت تلاوت تلاوت تصویحات ذکر موہ پہ خموشی بس جی میں نے مرنا ہے اوہ بھئی ایسا بھی نہیں ہے ہماری شریعت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے گفشپ لگاتے تھے بعض دفعہ آپ اتنا بھی ہنسے ہیں حتی بدت نواجد ہو آپ کی ڈاڑھیں نظر آگئیں یہ یہ نظر آگئے آپ اتنا موہ آپ کا موارا کھلا ہے یعنی ہنسی میں کم ہوا ایسا لیکن ایسا ہوا ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشک طبیعت کے نہیں تھے آپ ایسی پیاری طبیعت کے تھے ہر آدمی آپ کے ساتھ اڑنا بیڑنا پسند کرتا تھا ایسا نہیں کہ ہر وقت موہ پہ بس بارہ بجے ہوئے ہیں چپ اور خاموش ہیں گھر والے بھی سوچ کے بات کرتے ہیں دوست آبا بھی سوچ کے بات کرتے ہیں بہت جی ہر وقت خاموشی ہے یہ اتنی شدت نہیں ہے ہمارے دین میں صحابہ ہنستے تھے گفشپ لگاتے تھے یہ باتیں کوئی حرج نہیں ہے کبھی طبیعت میں آج انسان ہنس کھل لے گفشپ لگا لے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ موبیل لے کر بیٹھیں اور گیم پر زندگی ضائع ہو رہی ہے یہ اس سے میں منع کر رہا ہوں کہ اس پر زندگیاں ضائع نہ کریں ورنہ عمومی زندگی میں گفشپ کا محول ہنسی مزاق کا محول اور آپس میں کھل کے ہنس بیٹھ کے بات کرنا یہ اچھی چیز ہے شریعت اس کو پسند کرتی ہے ہر وقت انسان نہ بالکل خاموش رہے اور نہ ہی ہر وقت ایسا رہے کہ آخرہ سے غافل و عمال کا ٹائم ہی نہیں ہے اس کا اعتدال ضروری ہے انسان کی طبیعت میں اور یہی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے آپ کی طبیعت میں اعتدال تھا بعض تصوف میں ایسے لوگ ہیں بالکل خاموش رہے کسی سے بات تک نہیں کی کہ چالیس سال کسی سے نہیں بولے کوئی بات نہیں کی ایسا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور ایسا بھی نہیں ہے ہر وقتی گفشم میں لگا ہوئے فضولیات میں ایسا بھی ٹھیک نہیں ہے اعتدال ہے مارے دین میں وَذْكُرْنِحْ پیچھے تاب وَهُمْ فِي غَفْلَتِيُنْ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ فرما رہے ہیں اب یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایمان نہیں لا رہے ہم اپنے اوپر یوں فٹ کر لیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایمان والے آمال نہیں کر رہے تقاضہ کیا ہے ایمان کا کون کون سی نیکیاں کرو اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں ہے غفلت میں ہیں اللہ کو یہ ناپسند ہے اللہ نے فرمایا قیامت کا دن جب ہوگا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا یہ زمین اور زمین پر رہنے والے ان سب کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہماری طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا اِلَيْنَا يُرْجَعُونَ کا جہاں لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قیامت والے دن سب لوگ ہمارے پس واپس آئیں گے سب نے ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے پھر فرمایا اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّا وہ صدیق بھی تھے نبی بھی تھے صدیق کس کو کہتے ہیں صدیق اس کو کہتے ہیں جتنے زندگی میں کبھی جھوڑ نہ بولو کبھی جھوڑ نہ بولو ہمیشہ سچی نکلا ہو ابو بقر صدیق کو بھی صدیق کہتے ہیں انہوں نے زمانہ جہلیت میں بھی جب کافر تھے کبھی جھوڑ نہیں بولا تھا صدیق ہمیشہ سچ بولا ہو کبھی جھوڑ نہ بولا ہو تو ساری زندگی ان کو صدیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی جھوڑ نہیں بولا اچھا حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ انہوں بھی لکھتے ہیں اور دوسرے کلاس بھی لکھتے ہیں اے جو عام طرح پر ہوتا ہے قرم اللہ وجہ اور کسی صحابی کے نام کے ساتھ نہیں لکھتے اس کی بھی ایک وجہ ہے قرم اللہ وجہ کا مطلب یہ ہے اللہ ان کے چہرے کو اور عزت دے یہ ان کا ترجمہ ہے یہ ان کو کیوں کہتے ہیں حضرت علی نے زندگی میں کبھی بھی پیدا ہونے سے لے کر مسلمان ہونے تک اور پھر انتقال تک کبھی بھی اپنا چہرہ بت کے آگے نہیں جھکایا کبھی بھی اللہ نے ساری زندگی ان کے چہرے کو عزت دی کہ بت کے آگے نہیں جھکا اس لئے پھر قاجت ہے قرم اللہ وجہ اللہ ان کے چہرے کو اور عزت دے تو صدیق نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی بھر اور علی حیدر کرار نے کبھی غیر کے آگے سجدہ نہیں کی ہر آگے فرمائے صدیق تھے نبی تھے اذ قال علی ابیہی وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا یہاں ایک نکتہ ہے درس کا خلاصہ پہلے ارز کر دیتا ہوں یہ جو آج ہم سبق پڑھیں گے میں نے سبق جا کر ختم کیا رکوع کے اوپر چونکہ رکوع سے لے کر رکوع تک اومر تقریباً ایک ہی ٹراپک ہوتا ہے ایک سا ایک آیات پیچھے ہیں ایک آیات پیچھے ہیں کونسی ایک آیات پیچھے ہیں ایک آیات پیچھے ہیں نہیں ابھی تمہیں اکتالیس پہ پہنچا ہوں نہیں اچھا جو تلاوت کی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو یہ تو مجھے خوشی آپ کو آیت نمبر کا بتا چلتے ہیں کہ پچاس نمبر آئیے کیونکہ لوگ اس کو اکامہ نمبر سمجھتے ہیں اگلے کے ساتھ جوڑ کر ما شاء اللہ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اذقال علی ابی ہی یہاں سے آگے جو مضمون بتایا جا رہا ہے وہ میں ارز کر دیتا ہوں اس ٹکڑے میں جو قرآن کا بھی ٹکڑہ ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو اسلام کی دعوت دی ہے ان کے والد کا نام تھا آذر وہ کافر تھے صرف کافر ہی نہیں تھے بت پرست کافر تھے صرف بت پرست کافر ہی نہیں تھے بت تراشت تھے یعنی بتوں کو بقیدہ تراشت تراشت کے بیٹھتے تھے کہ یہ تمہارے معبود ہیں یہ تو بڑے درجے کے کافر ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی ہے اپنی قوم کو دعوت دی ہے پورے قرآن میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے جو ان کی زندگی کا قصہ زندگی کا ایک حصہ یہاں مذکور ہے وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی کہ آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ آپ کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں یہ نہ بات سنتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے والد کو دین کی دعوت دی لیکن انتہائی پیار میں یا ابتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرے ابباجان جیسے ہی نیچے لکھا ہے ترجمہ تو یہ ہی لکھنا ہے اردو عربی کا پورا اہاتہ نہیں کر سکتی جو کچھ عربی میں ہوتا ہے یا ابی کا معنی ہوتا ہے یا ابتی کا معنی بھی ارجم دونوں میں اردو کا ترجمہ یہ کی ہے لیکن ابتی کا مطلب ہوتا ہے اے میرے وہ ابباجان جن کا میں احترام کرتا ہوں یا ابتی کا معنی محترام ابباجان محترام ابباجان والد کافر ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے تو احترام کے ساتھ دعویٰ دے رہے ہیں باپ کو دین کی دعویٰ دینی ہے لیکن باپ کی بے اکرامی نہیں کرنی اس کے احترام کو ہاں سے نہیں چھوڑنا تو ہر جگہ کا یا عبتی پھر دوبارہ دین کی دعوت دی دین کی تبلیغ کا یا عبتی تیسری دفعہ چوتھی دفعہ ہر جملہ بولنے سے پہلے باپ کے احترام کو سامنے رکھتے کہ آہ میرے لئے والد ہیں محترم ہیں آپ کی عزت کا مخیار رکھ کر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مذہب قبول فرمالیں اسلام لے آئیں توحید پہ آجیں شرک چھوڑ دیں اس سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے اگر اپنے سے بڑے کو کبھی دعوت دینے کی یا دین کی کوئی بات کہنے کی نوبت بھی آ جائے تو انسان احترام کا دامن ہاں سے نہ چھوڑے ماں ہے باپ ہے چاچو ہے مامو ہے استاد ہے خالو ہے کوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ اببا جی آپ سود پہ کرزہ لے رہے ہیں آپ نہ لیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں بڑے بھائی ہیں سود پہ کرزہ لے رہے ہیں بھائی جان آپ کرزہ نہ لیں تو ایسے موقع پر بد اخلاق ہو کر اس کو نہیں کہنا اوہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو تو بدبخت ہے سود پہ کرزہ لے رہا ہے مردار کر رہا ہے ہمارے اس طرح نصیت کرتے ہیں اگلا بچائے سمارنے کے الٹا بگڑ جاتا ہے اگر آپ نے اپنے سے کسی بڑے کو کوئی بات سمجھانی بھی ہے کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ نہ کریں تو آپ اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر اسے بات کریں جی بھائی جان محترم اببا جی محترم چاچو جی آپ کی زبان میں نرمی ہو اور پیار ہو اچھا اگلا آپ کے ساتھ سخت ہو جائے جیسے آگے آ رہا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعویٰ دی پیار کے ساتھ تو وہ آگے سے بگڑ گئے کہنے لگے ایسا ابراہیم کہیں کہا انہوں نے نہیں کہا میرا پیارا بیٹا انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا ابراہیم ایسی باتیں کرتا ہے دوبارہ یہ باتیں کہیں تو پتھر مار مار کے طرح ہلا کر دوں گا تمہیں اس نے آگے سے دھمکی دی کہ پتھر ماروں گا سنگسار کروں گا ابراہیم علیہ السلام پھر بھی ان سے پیار سے بات کرتے رہے ہمیں یہاں سے یہ پیغام ملا ہے جب ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھی بات کریں دین کی بات یا کوئی بات ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور اگلا آدمی ہمارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہم پھر بھی اچھے اخلاق سے پیش ہیں یہ نہ ہو کہ یار اتنا بھی نیچے لکے نہیں رہنا چاہئے ہم بھیگی بھیلی بنے ہوئے ہیں جی جی کرتے ہیں وہ آگے سے سر پہ چاڑ رہا ہے اس کو سیدھا سکھاؤ ذرا یہ غلط ہے وہ اس کا کام ہے وہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے یہ میرا کام ہے میں پیار سے پیش آتا ہوں انسان کا کام یہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں پھلدار درخت کو پتھر مارتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر سے پھل دیتا ہے یہ ہے خاصہ نبوت کہ لوگ بھلا برے رویہ سے پیش ہیں ہم اچھے رویہ سے پیش ہیں گے درخت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب پتھر مارنا شروع ہیں تو اب ہم بھی بدلتے ہیں تو آج تک درخت کے پھل کی عزت ہوتی ہے اور پتھر کی اینٹ کی عزت نہیں ہوتی یہ ہمیں سبق ملا آج کے درست سے جو میں ابھی ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ ہم جب بھی کسی کو کوئی نصیحت کی بات کریں گے اچھی بات کریں گے دین کی بات کریں گے ہم نرمی کے ساتھ کریں گے محبت کے ساتھ کریں گے پیار کے ساتھ کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ بد اخلاق بھی ہو جائے ہم پھر بھی بد اخلاق نہیں ہوں گے یہ ہمارا درست ہے اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کرنا آپ نے کسی کو ویسے کوئی اچھی بات کی آپ نے کہا جی آپ یہ دکان نہ کھولیں اس کا نقصان ہے وہ آگے سے کہنا کہا چل جا جا تجھے بڑا پتہ ہے تو آگے ہمیں سمجھانے والا اب آپ نے تو اس کو اچھی بات کی تو آگے سے سیدھا نہیں ہو جانا یار میں تیرے نصیحت کے لئے کہا رہا تھا تو اب بگڑ گیا ایسا تایسا اچھا بھئی اللہ تجھے خوش رکھے آپ نے کسی کو کوئی اور کہا آجی یہ موبائل آپ نے لیا یہ تو اتنا اچھا نہیں ہے اس نے آگے سے کہا تجھے بڑا پتہ ہے اس نے آگے سے سختلط بولا آگے سے میں نے پھر سخت نہیں بولنا کہ تجھے بڑا پتہ ہے میں نے خموش ہو جانا ہے ہم کسی کو اچھی بات کریں گے نرمی کے ساتھ کریں گے پیار سے کریں گے محبہ سے کریں گے وہ آگے سے بد اخلاق بھی ہو جائے تو ہم بد اخلاق نہیں ہوں گے یہ آج کے ہمارے سبق کا پیغام ہے آپ دیکھیں پیغام کیسے واضح ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پنے والے سے کہا ابباجان لیمہ تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کے کسی کام آتا ہے پھر کہا یا عبتی دوبارہ میرے پیارے ابباجان محترم ابباجان میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے فتہ بےعنی آپ میری اتباہ کریں میری بات مانیں اہدی کا سراتاں سویہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھ لاؤں گا اب میری بات مانیں لیں پھر آگے یا عبتی تیسری دفعہ پھر ان کو دین کی بات کہنا لگے تو پھر پیارے ابباجان حالانکہ ایک دفعہ کہہ دیا تھا پیارے ابباجان آگے دو تین باتیں کہہ دیتے ہیں ہر جملے سے پہلے کا پیارے ابباجان ہر جملے سے پہلے کا محترم ابباجان ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم بڑے کو کوئی بات کریں گے تو ہم احترام کا خیال رکھیں گے ہر ہر بات سے پہلے ابباجان ابباجان لا تعبد الشیطان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں یعنی بتو کی عبادت کرنا گو ہے شیطان کی عبادت کرنا ہے ان الشیطان کانا للرحمن یسیع شیطان تو بشک رب کا نافرمان ہے وہ نافرمان ہے آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں پھر یا عبتی قربان جو میں کیا اخلاق ہیں یا عبتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن پیارے ابباجان مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ کر پکڑ لے فَتَكُونَ لِسْشَيْطَانِ وَلِيَّةِ پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے ولی کا معنی دوست ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی بن دائیں یعنی اللہ کا دوست ہے آپ پھر شیطان کے دوست ہو جائیں گے اب آگے آذر جواب دے رہے وہ آگے سے کہنے لگا کہنے لگا ابراہیم تُو ہمارے معبودوں کا راستہ چھوڑ کے جا رہے لَإِلَّمْ تَنْتَحِي اگر تُو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تیروں پر پتھر برساؤں گا وَأَوَحَجُرْنِي مَلِيَّ اب تُو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جائے جا دفع ہو جائے جس کو ہمارا کہتا ہے دفع ہو جائے یہاں سے یہ اس کے باپ کا رویہ ہے آگے سے کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا پتھر برساؤں گا جا یہاں سے ساری زندگی کے لئے پھر نہ مو دکھلانا مجھے اس نے یہ کہا اور آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چل اچھا جا پھر کہا قَالَ سَلَامُنْ عَلَيْكَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا آپ پر سلامتی ہو اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ ہے کہ سلامتی کا آپ پر سلامتی ہو یعنی آپ پر تکلیف نہ ہو میری طرف سے ابباجان آپ بھلا مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں لیکن میری طرف سے سلامتی ہی پہنچے گی میں نہیں کبھی آپ کو تکلیف دوں گا بھلا آپ مجھے دینا چاہتے ہیں ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر سلام کیا کہ اچھا السلام علیکم میں جا رہا ہوں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کو سلام کرنا کیسا ہے انہوں نے تو کافر کو کہا ہے سلامتی ہی پہنچے گی تو عام حکم یہ ہے کہ کافروں کو سلام کی ابتدار نہیں کرنی چاہیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام میں ابتدار نہ کرو یہی حکم عام حالات میں کسی خاص ضرورت کے موقع پر سلام کرنے کی نوبت آجائے تو گنجائش ہے سلام کر سکتے ہیں آپ کسی دفتر میں گئے وہاں افسر عیسائی ہے آپ کسی جگہ گئے وہ بڑا آدمی جو بیٹھا وہ کافر ہے تو آپ کو مجبوری لگتی ہے کہ سلام کرلوں ورنہ میرے لئے اچھا نہیں ہے سلام نہ کرنا مجبوراً آپ کہیں بھی دیں السلام علیکم تو گنجائش ہے اور اسی طرح کوئی اور مجبوری ہے آپ سمجھتے ہیں فلان آدمی ہے اگر میں اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھوں اس موقع پر اس کو سلام کر دوں ممکن ہے دین کے قریب ہی آجائے گا آپ کو کوئی دینی یا دنیاوی کوئی مجبوری ضرورت پیش ہو تو پھر آپ سلام بھی کر لیں تو گنجائش ہے ورنہ عام حالات میں یہی کوشش کرنی چاہے کہ کافر کو سلام نہ کیا جائے یوں کہا جائے شروع میں ملتے ہیں کیا حال ہیں بھائی ٹھیک ہو بھائی تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ انسانی بھائی ہے مارا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ابتدا یوں کی جائے بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہے عام حالات میں سلام نہ کیا جائے جب تک کوئی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ سلام کر دے تو وَعَلِيْكُمُ السَّلَامُ پورا کہنے کی بجائے صرف وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا کریں وَعَلَيْكُمْ تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں تو کہنے لگے عبراہیم علیہ السلام سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ اب میں آپ کیلئے اپنے رب سے معافی مانگوں گا استغفار کروں گا کہ میرے اببا جی کو معاف کر دیں یعنی ایمان کی دولت دے دیں اور ان کو معاف بھی کر دیں اِنَّهُ كَانَ بِحَفِيَّا میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے وَعَتَزِلُكُمْ جب انہوں نے کہی دیا کہ چھوڑ کے چلے جو یہاں سے ہمارا خاندان ہمارا گھر نکال ہی دیا تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سے بھی جدا ہوتا ہوں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور تمہارے جو معبود ہیں میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں اَدْعُو رَبِّ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر میں نامراد نہیں رہوں گا کہ تم نے مجھے بھلا نکال دیا لیکن میرا رب ہے نا میں اپنے رب کو پکارتا ہوں گا میرا رب میرا ساتھ دے گا میرا رب مجھے زائر نہیں کرے گا مجھے نامراد نہیں کرے گا فَلَمَّا تَعْزَلَهُمْ جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے بتوں کو بھی چھوڑ دیا پھر اللہ نے کیا کیا یہ بڑا زبردست سبق ہے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عصاق اور یاقوب دیا عصاق اور یاقوب جیسی اولاد دی وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيًا اور ہم نے ان کے ہر ہر بیٹے کو نبی بنایا اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت بھی دی اور ان کو اونچے درجے کی نیک نامی بھی دی یہاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا یعنی ان کا خاندان ان سے جدا ہو گیا گوئے کہ بچارے اکیلے رہ گئے اب ان کا نام بھی کوئی نہیں لے گا بچارہ جو ہو گیا اللہ نے کہا کہ ابراہیم جب تم نے میرے نام پر خاندان کو چھوڑا ہے اور اپنے جتے اور اپنی قوم کو چھوڑا ہے تو اب میں رب ہوں اب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کیا کیا اللہ نے اس خاندان سے اچھا خاندان دیا کہ ایسی اولادی جو سب نبی بنے سارے نبی بنے اللہ کے نام پر خاندان چھوڑا اللہ نے بہترین خاندان دیا ایسا خاندان دیا کہ اولاد میں سب نبی ہوئے اور پھر اور اللہ نے اعزاد یہ دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے کر دیا ان کی اولاد میں سے کر دیا یہ اعزاد ملتا ہے اس انسان کو جو اللہ کے نام پر کوئی چیز بھی چھوڑ دے خاندان چھوڑ دے اللہ اسے بہتر خاندان دے دیتا ہے دوست چھوڑ دے اللہ اسے بہتر دوست دے دیتا ہے اللہ کے نام پر کوئی نوکری کوئی مال کوئی چیز چھوڑ دے بھی ایسے اللہ ناراض ہوتا ہے لہذا میں چھوڑتا ہوں اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے آخر میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے تو کیا ہوتا ہے اَوَضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنُو جو آدمی اللہ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ دے کوئی رشتہ چھوڑ دے کوئی کاروبار چھوڑ دے کوئی نوکری چھوڑ دے کوئی خاندان چھوڑ دے کوئی زمین کا ٹکڑا چھوڑ دے اللہ کے لیے چھوڑ دے بس جھگڑا ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں اللہ راضی ہو باقی خیر ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو اس چیز سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہے پورا ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اللہ کی رضا مندی کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں سے بہتر عطا فرمائے گا اللہ ملکی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين